پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے خالد خواجہ بنیادی طور پر گئے تھے وہاں پر نورت وزیرستان کے کچھ مختلف ملٹرن گروپ سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کے تعلقات پرانے تھے ان کا آنا جانے کا سسلہ لگا رہتا تھا ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان کوئی مسالحت کرا دی جائے جنگ کا سسلہ نہ چلے چونکہ ان میں درجمہ گروپ ہیں کہنے کو تحریک طالبان آپ کو نظر آتی ہے but that's not one group چھوٹے چھوٹے گروپ کا بڑا سا کلیکشن ہے وہاں تو وہ اتنے کمپلیکس انوارمنٹ ہے کہ وہاں پہ مختلف طائبل لوگ ان کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اسی پروسس میں جب خالد خواجہ وہاں پر گئے تھے تو ان کو اغوا کر لیا گیا رستے سے اغوا کر کے اور ان کو لے گئے اور پھر اس کے بعد ان سے وہ سٹیٹمنٹ اور وہ سارا سسلہ ان کے ساتھ کرنل امام جو کہ افغان طالبان شدید پیار کرتے تھے خالد خواجہ سے بھی اور کرنل امام سے بھی تو یہ جو ایشن ٹائگرز نے سوپاڑ حرکت کی ہے اس کے نتیجے میں ایشن ٹائگرز اس علاقے میں بھی آئیسولیٹ ہو گئے کیونکہ ہوگا یہ کہ ان کے پیچھے انٹری آپریشن ہوگا اس سے جو باقی محسوس وزیر ٹرائیڈز ہیں وہاں پر ان کو پرابلم شروع ہو جائے گی سو یہ گروپ اب آئیسولیٹ ہو گیا اس کی زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ سو ڈیو اور سو لوگ ہیں خالی لیکن دریکلی فنڈیڈ بائی دی ایماریکنز دریکلی فنڈیڈ بائی دی انڈیانز اور ان کا ایجنڈا وہ ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے سری لنکا کے ٹیم پہ حملہ ہم نے کہا جی ایشکیو پہ حملہ یہ سارے کام تحریک طالبان پاکستان بزاتے خود نہیں کرتے ہیں اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے یہ سوئے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے ریاست کے خلاف جنگ کبھی افغانستان میں نہیں لڑے جا کے یہ اس میں کچھ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو پاکستان کی ریاست ایک زمانے میں جو پاکستان کے ساتھ یعنی پرانے جہادی گروپس میں شامل ہوا کرتے تھے لیکن جب ان کو پکڑا گیا روکا گیا ان کی دہشتگرد ایلیمنٹ کو روکا گیا تو وہ پھر جا کے انڈیا سے مل گئے ایک کرپٹ گروپ ہے ایک فلسی گروپ ہے جو اس وقت پاکستان میں جتنی خود کو شاملے ہوئے ہیں اس میں ان کا بڑا ہزاروں لوگوں کا خون ان کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے اور ایسیان ٹائگرز یہ تو ایک سیکولر نام ہے کوئی اسلامی جماعت کوئی اسلامی گروپ اپنا ایسا نام رکھتے ہیں اسیان ٹائگرز کم سے کم نہیں رکھ سکتے اس پر اسوسیٹ نہ کیا یہ سارے ثبوت ہماری گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہیں اب جبکہ ممبئی کا ڈراما ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے تو یہ کاؤنٹر پروف کیوں نہیں دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ پورے ٹرائبل بیلٹ میں اور پاکستان میں جو خود کو شاملے اور دہشتگردی ہو رہی ہے یہ انڈین را کروا رہی ہے دیویڈ ہیڈلی کے بارے میں ہمارے میڈیا میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ شخص کون ہے کون اور امریکنز اس کو اس طرح چھپا کے بیٹھی ہوئے ہیں ہم نے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں کیا ہم کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کل پروہید کو ہمیں دو ہم مقدمہ چلائیں گے جس نے پاکستانی شہید کی ہے لیکن کوئی بات نہیں سنتے آپ اس کے اوپر دیز آر دی ایشیوز پاکستانی قوم کو اور ہمارے میڈیا کو ریز کرنے چاہیے دیکھنے میڈیا کی رسپانسبلیٹی جب ہم کہتے ہیں رسپانسبل میڈیا یہ وہ ایشیوز ہیں آپ ان ایشیوز پہ جائیے جس کو گلوبل میڈیا چھپانا چاہتا ہے اور پھر ان ایشیوز اٹھا اور جہاں پہ انڈیا اندارس ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اس لیے کہ انڈیا کے پاس کیس ہے نہیں وہ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے پوشش کر رہا ہے یونائٹی نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل سے لے کر میڈیا کا کیس تو نہیں ہے لیکن جہاں پہ ڈائلوگ کی بات بھارت بھی کرتا ہے پاکستان بھی کرتا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں میڈیا چاہتا ہے قوم چاہتی ہے عبام چاہتی ہے کہ جب بھی بھارت سے بات ہو تو کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے اٹھایا جائے اور اس کے پر بات کی جائے لیکن انڈیا اس کو ایک نئی لک دینا چاہتا ہے اور اس کو دہشتگردی تیررزم سینٹرلوک کرنا چاہتا ہے آنے والے چند دنوں میں ایک اور ممبئی کریں گے یہ ایک ممبئی اور ہونے والا ہے اس کے پورے سائنز موجود ہیں اس بات کی بھنک پڑ گئی ہے مختلف ویسٹرن کنٹریز کو بھی جب ہی آپ نے دیکھیں گے پچھلے دنوں دیلی کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزری آگئی تھی کہ دیلی میں کوئی ویسٹرن ٹورس نہ جائے ویلی میں ٹریول نہ کریں انتیاد کریں دھماکہ ہونے والا ہے لڑائی کوئی نہ کوئی دشتگردی ہونے والی ہے انڈیانز گیم کھیل رہے انٹرنیشنل لیول پہ دوبارہ آئے گا ایک اور ممبئی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں اس لیے کہ یہ ممبئی تو فیزل آؤٹ ہو گیا فیل ہو گیا دوسرا انڈیا پہ دباؤ بہت آ رہا ہے کشمیر پہ بات کرنے کے لیے نہیں لیکن جتا پریشر اس ممبئی کے بعد پاکستان پہ بیلد کیا گیا اور جس طرح سے ہمارے سٹرکچر اس کو ہمارا نہیں برداشت کر رہا اور اللہ کے فضل سے وہ فیزل آؤٹ ہو گیا دو سال ڈیر سال ہو گیا معاملہ پرانا ہو گیا لیکن انیشنلی تو ہماری بہت تھا اگری اور انیشنلی تو واقعی تھا لیکن الحمدللہ لیکن دوبارہ کوئی اس طرح کی اپیسوڈ ہوتا ہے اور اگر یہ حکومت ہوئی اور اسی طرح کی اپیسوڈ دوبارہ ہو جاتا ہے بلا وجہ تو آرمی عزمین اور ایکسائز نہیں کر رہی بلا جاتا ہے اگر کوئی مسیج بھی ہم نے دینا تھا یہ انہوں نے بہت اچھا مسیج دیا ان کو مسیج جن کو دیا کہ آپ سٹارٹ دوار اور ہم سٹرک کر دیں گے گوش میں رہنا ہمیں دماغ ٹکر کر دیں گے تمہارا انشاءاللہ یہ مسیج دیا انہوں نے ان کو نہیں یہ تو خیر ہمیں پاکستانی قوم کو ہمیں آپ کو ہمیں ہمیشہ سے یقین ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خاص چاہی سکتے ہیں ہمیں تو یقین ہیں شریف رکھنے کے لئے یہ کناہ شریف تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے لیکن یہ ان کو مسیج دینے کے لئے ان کو مسیج دینے کے لئے we had to do this because ان کی جو کوڈ سٹارٹ دوکٹرین ہے that was a major threat for us کوڈ سٹارٹ کا مطلب ہے کہ کہ ہم بارنی نہیں دیں گے اچانک حملہ کریں گے and we had to tell them کہ ٹھیک ہے تو زیادہ سیادہ اٹمپٹ تو کر سکتے ہو جیسے مبائی کے بعد تم جہاز لے کر آئے تھے لیکن اس کے بعد جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ you'll be part of history then تاریخ فتم حصہ بن جاؤ گے کہانیاں ہوں گی تمہاری بکس میں کہ ایک ملک ہوا کرتا تھا یہ تو کچھ دشمن کچھ لوگ جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہمارے خلاف کام کریں کیسے کیا کریں کیا کرنا چاہیے اس پر ہم نے کافی تفیل سے بات کی پاکستان کی ایک لیڈر کو مار دیا جاتا ہے جن کی جماعت جن کو بولیڈ کر رہی تھی وہ اس وقت حکومت میں ہیں یہ لوگ پہلے تو انویسٹیگیشن کرانے کی طرف آتے ہی نہیں اس کے بعد جماعت نے تو عوام کا ساٹھ کرو روپیا لگا کے اس کے بعد بھی کوئی اس کا ریزارٹ نہیں نکلتا اور ابھی پھر ایک کمیشن بن گیا اور وہ کمیشن تحقیقات کروا رہے ہیں اور گلانی صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی قاتل ہوگا اس کو ہم کیفرے کردار تک پہنچائیں گے دیکھیں کوئی امید نہیں ہے اس پاتھ یہ انویسٹیگیشن کرنا ہی نہیں چاہتا دیر سال ہو گئے جیسے آپ نے کہا کرونا روپیا اس قوم کا خرش کی جا چکا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری چیز جو ہم نے دیکھی کہ ایک بہت ایک کلکولیٹڈ طریقے سے فوج کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کیا جیسے ملٹری انٹیلیجنس کے آفسر انوالڈ ہیں جنرل اسلم بیک انوالڈ ہیں یہ بڑا کلیر نظر آ رہا تھا کہ حکومت چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے دباؤ میں تھی اور ان کو یہ خیال ہے کہ شاید آرمی اور سپریم کورٹ ملے ہوئے ہیں تو انہوں نے پریشر مورل اثورٹی اپنی طرف لینے کے لیے جو ساری بی بی کے قتل کا پریشر تھا وہ آرمی پر ملبا گرانے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میداروں کا دوسرا تصادم ہوگا ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بات بالکل کلیر ہے بی بی کے سیکیورٹی آفسر مست بی انویسٹیگیٹڈ بی بی کے سیکیورٹی آفسر آج ماشاء اللہ ملک کے سیکیورٹی آفسر لگی ملک کے سیکیورٹی آفسر لگی تو دہ قویشن ہے کہ یہ سارے سوالات آپ کدھر تھے آپ کی رسپانسپلی بہت دیر نو فیلیر آف دہ سیکیورٹی ٹیم ان کی جو موجود تھی نہیں لیکن روان ملے صاحب ان دونوں کا نام بار بار لیا جا رہے اور یہی دو لوگ کے سیکیورٹی کو بچایا بھی جا رہے ہیں بچایا بھی جا رہے ہیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے سارے یوین ٹیم کہتے ہیں کہ پو سمارٹم نہیں کیا گیا پھر یہ کہتے ہیں کہ خود ان ریکارڈ پریزیڈنٹ صاحب اویلیبل نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ ساب پو سمارٹم میں نہیں کرنے میں نے روکا تھا the point is you see کہ it's so fishy it's so weird جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر آنے والے دو تین مہینوں میں اس حکومت کا فیصلہ ہو جائے گا اس حکومت کا فیصلہ ہو جائے گا اس لیے کہ گرمیاں آ رہی ہیں بجلی کا کرائسز بڑھے گا بجٹ بلانے کے پیسے نہیں ہیں انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے ٹیکسز لگانے ہیں قوم اتنی فرسٹریٹڈ ہو چکی ہے کہ اب سورٹوں پر نکھا ہے بجٹ کی صورت میں کوئی اور بوم آنے والا ہے جی نہیں بہت بڑا بوم آنے والا ہے بجٹ تو ایک بومشل ہوگا ان کے پاس ہی نہیں بجٹ بنانے کے پیسے اور آئی ایم ایف اس وقت جو شرائط دے رہا ہے یقین کیجئے کہ اگر آپ کو شرائط سن لیں یا آپ کو پتہ لگ جائے کہ آئی ایم ایف اس کی اثرات نظر آ جائیں گے بی فائی آئنس ٹیم تو بڑی مصروف آج کل معلوم ہوتی ہے جی ماشاء اللہ قرضے لینے میں مصروف ہے شرائط طے کرنے میں مصروف ہے ان کے پاس اپنا کوئی ریوینی جنریشن تو کوئی ہے نہیں اور جو ہے وہ کرپشن میں ضائع ہو رہا ہے اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ انہوں نے قرضے کب واپس کرنے ہیں قرضے تو کھاکستانی قوم نے واپس کرنے ہیں یا ایتنے مرضی لے لو اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلے دو تین مہینے میں اس حکومت کا فیصلہ ہو پاکستان کی ریاست اللہ کے بل سے آفیت میں رہے گی یہاں پیٹریوٹس بہت زیادہ ہیں محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں اس پر جانسار بہت روز ہمارے تیس چالیس ریڈکے بیٹل ایریاز میں ٹرائبل ایریاز میں شہید ہو رہے ہیں ہمارے آفیت سے جوان اور آپ کے اپنے ایکسپیرینسز کیسے رہے ہیں اس حوال سے جہاں پر لوگوں کی پیٹریوٹیزم کے حوال سے پاکستانی یہی بات کہ ماشاءاللہ ابھی پچھلے دن اللہ نے موقع دیا مدینہ شریف جانے کا کہ وہاں پر پوری دنیا سے پاکستانی آئے ہوئے تھے اور یقین کیجئے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے لوگوں کے ہمیں مل کے اور پیار کر کے کہ جو آپ کر رہے ہیں اور ہم باہر بیٹھ کے اور آپ کو سنتے ہیں کہ ہمیں حوصلہ اور امید ملتی ہے دو تیس مارچ دو ہزار دس کو لاہور میں ہم نے تکمیل پاکستان کا پروگرام کیا جس میں ایک قرارداد تکمیل پاکستان پاس کی گئی یقین کریں گے کہ پوری دنیا سے لوگ فلائے کر کے آئے تھے اس قرارداد میں شامل ہونے کے لیے پاکستانی میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا حکومت وقت نے اس کو بلیک آؤٹ کیا یہاں کے جو فسادی کانگرسی مولوی ہیں انہوں نے اس کے خلاف ایک تفان کھڑا کیا لیکن وہ ایک اتنا ایموشنل ایونٹ تھا ایک قرارداد جو پاس ہوئی ہے آپ اس قرارداد کو اگر پڑھ لیجئے جو اوبجیکٹیو ریزولوشن پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ پاکستان کی قرارداد مقاصد کو ایکسپلین کیا گیا یعنی کہ آپ اس بات کے لیے بلکل یہ 100% شور کہ پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے اتنی خوبصورت قوم ہے یہ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول سے اور سبز ہلالی پرچم سے جو تاؤن کو تعلق ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اتنا بھرپور نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ اب انشاءاللہ اس ملک کو اب نحسان نہیں کوئی پہنچا جائے ملک انشاءاللہ آگے جانے کے لیے امید ہے انشاءاللہ آمین وہ وقت موگرانہ میں مزید اور اس پر بات کرتی ہو اور یہ جو تعلق کیا آپ نے بات کیا ہے جو اس ملک کو تعلانے والے ان کا تعلق بھی اتنا گہرا ہو جائے کہ یہ سارے مسائل حل ہو جائے بہت شکریہ 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 حامید صاحب میرے ساتھ کے ہاں پر موجود ہے بہت سے ملک کے ہیں مشوز کے بہت تصیل سے میں نے انسون کا پوائنٹ افیر پرگرام کا وقت جو ختم ہو چکا کشپین زفیر کو اجاز دیجی آل سیو تمارا سیم ٹائنگ آل سیم ٹائنگ آل سیم ٹائنگ آل سیم ٹائنگ